کسان آندولن ایک بار پھر سے جیویت ہو رہا ہے کسانوں کے نام پر کئی آندولن جیوی بھی اپنی اپنی راجنیتک روٹیاں سیکنے میں لگ چکے ہیں شمبو بورڈر کے آس پاس رہنے والی جنتہ پہلے سے ہی پریشان ہیں وہیں اب سیوت کسان مورچا نے دلی کوچ کا اعلان کر دیا پندر آغست کو ٹریکٹر مارچ نکالا جائے گا تین کرشی قانونوں کو واپس لینے کے بعد سوال اب یہ آندولن ایم ایس پی کو لے کر ہے اور انگریچوں کے بدلے کانون کو لے کر پر سوال یہ کہ ہریانہ چناپ سے پہلے یہ آندولن کیوں کیا اس کے پیچھے کوئی اور پلاننگ ہے اور اس سے بڑا سوال یہ کہ آخر کس وجہ سے کیندر سرکار ابھی تک چپ ہے وہ کون سا کانون ہے جسے کانگریس نے بنایا تھا جس کی وجہ سے دیش میں آندولن جیوی بار بار سر اٹھاتے ہیں اسے سمجھایا ہے سپریم کورٹ کے وکیل اشوینی اپا دھیائے نے آندولن جیویوں کی فنڈنگ کالا دھنہ والا سے ہوتی ہے نقسلیوں کی فنڈنگ کالا دھنہ والا سے ہوتی ہے مہوادیوں کی فنڈنگ کالا دھنہ والا سے ہوتی ہے آلگاوادیوں کی فنڈنگ کالا دھنہ والا سے ہوتی ہے مسنیوں کی فنڈنگ کالا دھنہ والا سے ہوتی ہے زہادیوں کی فنڈنگ کالا دھنہ والا سے ہوتی ہے بھارت کو برباد کرنے کے لیے جتنے بھی کام ہوتے ہیں سب کی فنڈنگ کیسے ہوتی ہے یا تو کالادھن سے ہوتی ہے حوالہ کے ذریعے ہوتی ہے باہر سے حوالہ کے ذریعے ہوتی ہے بھیتر سے حوالہ کے ذریعے ہوتی ہے ادروائز ویدیسی چندہ آتا ہے ویدیسی چندہ بھی آتا ہے کچھ کیس کے روپ میں آتا ہے ادروائز ایف سی آرے کے ذریعے جو ان کے سنگتھن ان کو چلا جاتا ہے 2010 میں کانگریس کی سرکار نے FCR ایک کانون بنایا اسی لئے تھا دیس بیرودھی پترکاروں دیس بیرودھی نیتاؤں دیس بیرودھی عبینتاؤں دیس بیرودھی لیکھکوں دیس بیرودھی پترکاروں دیس بیرودھی کلمکاروں دیس بیرودھی اندولن جیویوں دیس بیرودھی ساماجی کار کرتاؤں کو ہی فنڈنگ کرانے کے لیے 2010 میں FCR ایک کانون ہم نے ختم بھی نہیں کیا چلو ٹھیک ہے ادھر کے لوگوں کو کچھ مل جا رہا ہوگا لیکن کہتے نہیں تھالی میں جھوٹن کے برابار ادھر ملتا ہے باقی سارے دیس بیرودھیوں کو جا رہی فنڈنگ تو دو روٹی ادھر مل رہی ہے پچاس روٹی ادھر جا رہی ہے دو روٹی کے لالچ میں ہم اس کو ختمی نہیں کر رہے ہیں ختم کر دیجئے ادھر والوں کو بند ہو جائے گا ادھر والوں کو بند ہو جائے گا دیس تو شانتی آئے گی نا بند کر دیئے سو روپے سے بڑی نوٹ کیوں چاہیے سو روپے سے بڑی نوٹ 81% 81 کروڑ لوگ تو گریبی ریکھا سے نیچے ان کو تو مفتمناز دینا پڑ رہا ہے سرکار خودی کہہ رہی 80% لوگ پرڑے سو روپے سے کم خرچ کرتے ہیں جب 80% لوگ پرڑے سو روپے سے کم خرچ کرتے ہیں جو 20% سو سے زیادہ خرچ کرتے ہیں ان کے پاس ATM, ATM, BIM, UPI, debit card, credit card ہے سو روپے سے بڑی نوٹ کی ضرورت کیا ہے کیوں چلا رہے ہیں یہ سو روپے سے بڑی نوٹ بند ہو جائے سمپتی آدھار سے لنک ہو جائے اور کالادھن بے نامی پر سمپتی آئے سارک سمپتی 100% جبت کرنے کے لئے کانون بن جائے justice within year لاغو ہو جائے یعنی ایک سال کے اندر مقدمے کا فہنسلہ ہوگا اور سب سے بڑی بات یہ جس کے پاس آئے سارک سمپتی ملے جس کے پاس بے نامی سمپتی ملے اس کی ناغرکتہ ختم کریے یہ بھارت کا سمیدان کہتا ہے ناغرکتہ لینے اور ناغرکتہ دینے کے لئے کانون بنائیے آٹکے لئے 11 لکھا ہوا ہے uniform citizenship code بنائیے کس کس آدھار پہ آپ کو دینا ہے ناغرکتہ اور کس کس آدھار پہ لینا ہے ناغرکتہ کانون بنائیے خوف پیدا ہوگا خوف نہیں پیدا ہو رہا اس لئے تراز ہکتا ہے ہم نارکو پولیگراب برین میپنگ کانون کیوں نہیں بنا رہے کس کو بچانا چاہتے یہ سفید پوسٹ جو اندولن جیوی ہیں یہ نارکو پولیگراب برین میپنگ بنا دے یہ در کے مارے بیٹھ جائیں گے کیونکہ ان کا جب نارکو پولیگراب برین میپنگ ٹیسٹ ہو جائے گا تو پوری چین کھل جائے گی کون نیتا ان کو سمرتن کرتا ہے کون ابھی نیتا سمرتن کرتا ہے کہاں کہاں سے فنڈنگ آ رہی ابھی کانون نہیں ہے اس لئے وہ کچھ بھی کرنے کے لئے سوطنت رہے ہیں کبھی کتے کسان کانون واپس لے رو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو تین نئے کانون بنے ہیں کرمین اللہ ان کو واپس لے رو سدھار کرنے نہیں چاہتے اب ایسے میں سوال یہ کہ کیندر سرکار کیا کر سکتی ہے تو اشوانیو پادھیا نے بتایا کہ سرکار کو کسانوں سے ہی سیکھنا چاہیے پسر اگانے سے پہلے جیسے نڑائی گڑائی کی جاتی ہے کیٹ پتواروں کو مارنے کے لئے پیسٹی سائٹ چھڑکا جاتا ہے ویسے ہی کیندر کو بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھانے ہوں گے میں سرکار سے نیویدن کرتا ہوں کسانوں سے سیکھئے کسان کو جب فصل بونا ہوتا ہے اس کے پہلے وہ سیدھے سیدھے ایسا نہیں کہ وہ فصل کو کھیت میں ڈال دیتا ہے پہلے جتائی کرتا ہے گڑائی کرتا ہے نیرائی کرتا ہے کھر پتوار کی صفائی کرتا ہے پھر بھی اگر تھوڑا بہت اس میں کچھ کیڑے مکوڑے رہتا ہے پیسٹی سائٹ ڈال دیتا ہے ختم کرتا ہے پھر وہ اس میں بیج بوتا ہے سرکار اگر بھارت میں ریفارم کرنا چاہتی بھارت کو بدلنا چاہتی بھارت کو وشوگرو بنانا چاہتی بھرسٹا چار کے خلاف کٹھوڑ کانون بنانا ہی پڑے گا اور بھرسٹا چار کو دیزدرو گھوسیت کرنا پڑے گا کالا دھن حوالہ کو راشت کی سرکشہ کے لیے خطرہ خوشیت کرنا پڑے گا کالا دھن حوالہ کو سب سے بڑا دیزدرو گھوسیت کرنا پڑے گا جو لوگ ویدیسی اس آرے پہ کوئی کام کر رہے ہیں ان کی ناغرکتہ ختم کرنے ہنڈرڈ پرسنٹ پرپرٹی جبت کرنے آجیوان کا راواز خواسی دینے کے لیے کانون بنانا پڑے گا اب ویدیسی اس آرے پہ کون کام کر رہا ہے یہ تو تب ہی پتہ چلے گا اگر ہم نے کٹھور کانون بنایا ہوتا سمپتھی کو آدھار سے لنک کیا ہوتا اور ہنڈرڈ پرسنٹ سمپتھی بینامی سمپتھی جبت کرنے آجیوان کا راواز خواسی دینے کے لیے کانون بنانا ہوتا میں گارانٹی کے ساتھ کہتا ہوں کانگریس ختم ہو گئی ہوتی اور کانگریس ختم ہو گئی ہوتی آرازکتہ ختم ہو گئی ہوتی اب اگر یہ کانون بن جائے تو دیش میں کیا کیا بدل سکتا ہے اس کے بارے میں وستاد سیشوانی اپادھیا نے کہا کہ اگر یہ کانون آ جائے تو دیش کو اسططی ہی بدل جائے گی انہوں نے دعویٰ کیا کہ کئی پارٹیوں کا وجود ہی ختم ہو جائے گا اگر ہم نے کٹھور کانون بنایا ہوتا اور جسٹس ویدین ایر لاغو کیا ہوتا کہ ایک سال کندر مقدمے کا فیصلہ ہوگا لالو پریوار آت تہاڑ میں ہوتا لالو پریوار تہاڑ میں ہوتا تو بیہار میں جاتی کا جہر گھولنے والا کوئی بستہ نہیں سمپتھی کو ادھار سے لنک کیا ہوتا نارکو پولیگرہ برین میپنگ کانون منایا ہوتا جسٹس ویدین ایر لاغو کیا ہوتا کس میر میں عبداللہ پریوار محبوبہ پریوار تہاڑ میں ہوتا اور اگر یہ دونوں پریوار تہاڑ میں ہوتا تو ان کی پولٹیکل پارٹی ختم ہو جاتی کس میر میں شانتی آ جاتی یہ بھارت میں جتنے بھی پریواروادی پارٹیاں ہیں یہ جتنے بھی بھاشا کے چھتری پارٹیاں ہیں یہ سب کروڑوں عربوں کے مالک ہیں اور اگر کٹھور کانون ہو یہ کالادھن بینامی سمپتھی رکھنے والوں سجا ہو جائے یہ پریوار ختم ہو جائیں گے پریوار ختم ہو جائیں گے ان کی پولٹیکل پارٹی ختم ہو جائے گی تو جاتی باد بھاشا واد چھتری واد ختم ہوگا ماؤواد نقسل واد کٹر واد زہاد مذہبی انماد ختم ہوگا اور نہیں تو کبھی یہاں اندولون ہوگا کبھی وہاں اندولون ہوگا کبھی یہ پورے دیس میں راجتہ چلتا ہے بالحال تو کیندر سرکار اور کیندر کرشی منتری شیوری سنگھ چوہن کے سامنے سب سے بڑی چنوٹی آتے ہوئے نظر آ رہی ہے ایسے میں کس طریقے سے کسان اندولون کے مدے پر شیوری سنگھ چوہن ایکشن لیں گے یہ ایک بڑا سوال بنا ہوا ہے